بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حسد اور جیلسی آپ جانتے ہیں حسد اور جیلسی ایک ماہور و معاشر میں ایک عام چیز ہے ہر آدمی دوسرے کے حسد کا شکار ہے کوئی حسد ہے کوئی معصود ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی پوری اہمیت کے ساتھ سورة فلق میں فرمائے من شرح حسد نیزہ حسد کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ حسد کے شرح سے کہ جس وقت وہ حسد کر رہا ہو کیونکہ حسد جب حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس وقت جو اس کے اقوال و افعال ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کچھ بھی کر سکتا ہے کیا تو اس حسد کے اس خاص لمحات میں میں شرح حسد نیزہ حسد کی قید لگائی کہ حسد کے شرح سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس وقت کہ وہ حسد کر رہا ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور حسد کی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ بلکہ کائناتی انسانی کا سب سے پہلے گناہوں میں سے ایک گناہ حسد کا تھا کیونکہ ابلیس نے جب وہ دو گناہ کیے ایک حسد اور ایک کبر اللہ سے تو کبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانا نہیں اور نخوت اور تقبر کا شگار ہوا کہ میں نہیں کرتا سجدہ یہ تو بیٹی سے بنا ہے تو یہ ایک کبر تو کبر کا پہلا گناہ اور دوسرا حسد حسد آدم علیہ السلام سے کیا کہ حسد کو مسجود ملائکہ بنا دیا اللہ نے اور میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں میں امیدوار تھا اور اللہ تعالیٰ منصف دے دی خلافت عرضی کا آدم کو تو آدم سے حسد کیا تو گویا کہ حسد اور کبر جو یہ پہلے گناہ ہیں جو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے ظاہر ہوئے تو اس سے پھر آگے سارے جتنے بھی گناہوں نے جنم لیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان حسد اور کبر میں سے بھی حسد ہے کبر اصل نہیں ہے کیونکہ حسد کبر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ حسد کی ہونے کے دو منشاہ ہیں یا کبر کی وجہ سے ہوتا ہے یا عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان میں تکبر ہوتا ہے نقوت اور اکڑ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ کسی کو اپنے ناک پہ نہیں رکھتا اب وہ کوئی دوسرا آدمی خوشحال نظر آیا اچھی شان بہن نظر آیا اب اس کو اس سے فورا جیلسی اور کھچاو پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں اچھا یہ ہماری ٹکر کا آدمی کہاں سے آگے ہیں تو اب وہ اس کے بارے میں برے جذبات رکھنے لگتا ہے تو گویا کہ تکبر جو ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے حسد پیدا کہ انسان کو کسی عداوت و دشمنی ہے اس کو خوشحال دیکھتا ہے اب یہ اندر یہ اندر کلستا ہے اندر اندر کڑتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا اچھا بھلا جا رہا ہے اب اس کے بارے میں وہ برے جذبات رکھتا ہے اور برا جذبہ حسد کا کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ آدمی جو خوشحال ہو رہا ہے یہ اس کی جو خوشحالی اور اس کی نعمتیں ساری کے سارے زائل ہو جائیں تباہ برباد ہو جائیں بلکل یہ کوڑیوں کا جو متاج ہو جائیں ہاں مجھے وہ نعمت ملے نہ ملے کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں بس وقت ایسی نعمت ہوتی ہے حاصل یہ سوچتا ہے کہ یہ جو اس کے بعد نعمت اس سے چھن جا اور مجھے مل جائے اور بس وقت ایسی نعمت ہوتا جو اس کو ملنے والی نہیں ہوتی لیکن یہ پھر حاصل یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس بھی نہ رہے مجھے تو ملی نہیں نہ مل سکتی ہے نہ میں اس کہہ رہو لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے اور یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے یہ جذبات رکھتا ہے اور اس کے لئے پھر وہ گوئے کہ اپنے شب و روز کا کوئی لمحہ زائل نہیں کرتا اقوال سے افعال سے احوال سے خیال سے وہ اس کے بارے میں کرتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے یہ کرن اور جلن جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قول ہے اور اللہ نے وہی کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اصل میں میری تخصیم پر اتراز کر رہا ہے میں نے جو تخصیم کی ہے اور میں نے اس تخصیم کے اندر جو ہے گوئے کہ میں نے اس کو نعمتیں دے دیں اس کو جو ہے وہ تکلیف میں رکھا جو دنیا کہ میں نے فیصلے کی ہیں گوئے کہ میری فیصلے تقدیر پر اس کو اتراز ہے تب ہی تو یہ سیاسد کر رہا ہے اگر اس کو اس کے فیصلے تقدیر پر اتراز نہ ہو تو یہ سوچیں کہ میرا مالک ہے مالک جس کو جو دے دے اس کو دولتیں دی ہیں تو اس مالک کا فیصلہ اس نے اپنے خزانے سے دی ہیں میرے کون سا جیب سے چھین کے دی ہیں لہذا حسد نہیں کر گا لیکن حسد کرنے والا حسد میں اللہ کے فیصلے پر اتراز کرتا ہے اس لئے اللہ کو حسد گوارہ نہیں ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کے اللہ کیا یہ حسد ہو جاتی ہے کہ حسد جب حسد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حسد کی وجہ سے اس کی نیکیوں کی وجہ جلا دیتے ہیں جیسے کہ آگ جو ہے وہ سوکی لکڑیوں کو جلاتی ہے اس کی نیکیاں نہیں رہتی اور آپ جانتے ہیں کہ نیکی کتنا بڑا مجاہدہ ہے نیکی انسان کتنے جبر کر کے کرتا ہے اور وہ نیکی آپ ایک حسد کی وجہ سے جلا کے خاک کرتے ہیں اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی برائیاں جو ہے معصود کی وہ جو ہے حسد کی معصود کی برائیاں جو ہے وہ اس کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہیں یعنی ایک تو نیکیاں جلی دوسرا اس کے گناہ بھی سر پہ آگئے تو یہ تو نقصان تر نقصان ہے اس لئے حسد کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے سوکی لکڑی جلاتی ہے اس لئے جو ہے تذکیہ کی دنیا کے اندر اہل اللہ اور مشایخ خانقہ جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں کہ یہ رضی اللہ جو ہے روح میں سے نکل جائے حسد نکل جائے اور اللہ کی تخصیم پر راضی ہو جائے کوئی جو مجھے ملا وہ کوئی اور نہیں چھین سکتا کسی اور کو ملا وہ میں نہیں چھین سکتا لہذا اللہ کی رضا پر جب راضی رہ کے وہ اس کے شکر اطاعت میں لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سکون اور آخر میں جنت عطا کرتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی